اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائیں کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں اور آج ہم جس ویڈیو پریک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے شرم کرو حالت اتنی پتلی ہے کہ بھارت کو میڈیسن کے بھئی پیسے بھی نہیں دیئے یہ اس پر ویڈیو ہے تو چلو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور تمہیں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع بھارت کے پوالیٹیشن انڈین پوالیٹیشن اے جے شنکر نے یہ کلیم کیا ہے اور انڈین فارماسوٹیکل کمپنیز نے یہ کلیم کیا ہے کہ جو پاکستان ہے وہ جو ہم سے میڈیسن قرید رہا ہے اس کے پیسے پہ نہیں کر رہا مگر ایسے ڈیویلپنٹس ہیں جس کے بارے میں میں بات نہیں کر سکتا جو ہمیں پتا چلا ہے اب وہ زیادہ تر میں تو سمجھتا ہوں امپیکبل سوسل سے پتا چلا ہے پاکستان اور انڈیا کے ایک سپورٹ جو ہے وہ تو بند ہے لیکن پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے میڈیسن جو ہے وہ لے رہا ہے لیکن اس کو پیسے پڑے نہیں دے رہا ایسا پاکستانیوں نے کیا تو بڑی غلط بات ہے اس وقت اسلام آباد کو ہائی الیٹ تو کر دیا گیا ہے ریڈ زون کو سیل کیا جا رہا ہے اسلام آباد کے اندر رینجرز اور ایف سی کی نفریان تائینات کی جا رہی ہیں اور شیخ رشید احمد صاحب نے جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں فوج بھی طلب کرنے کا اندیا دے دیا ہے ایف ان کیس کے اس طرح کا کوئی ہمگلٹی ہیں تو ہماری حکومت کو چاہیے کہ ان کے جو ڈیو بیلنس ہے وہ کلیر کرنا چاہیے بلکل ان کے ان کے حرکتوں کے از ای ریزلٹ اف دیر ایکشنز اور میں اب بتاؤں گا کہ میں کس قسم کا اپیل ہے میرا ایسے ملک سے جس کو ہمارا دشمن سمجھا جاتا ہے اور جانی دشمن سمجھا جاتا ہے ہمارے عوام کی ہیلتھ کے لیے کوئی بیٹرمنٹ کے لیے کوئی وہاں سے دوائیاں آ رہی ہیں اگر شوٹے جو ہوتی ہے دوائی کی اگر وہ روک لیتے ہیں اور دوائی ہمیں چاہیے بھی تو ہمارے لیے تو مسئلہ ہوگا نا جہیں دوستو ای ویری ووم ویلکم ٹو ہندوستان سپیشل چینل کینڈر شکار نے راجیہ سبا کو سوچیت کیا کی پاکستان نے اپریل سے دسمبر دوہزار اکیس تک پاکستان کو نریات کیا جانے والے فارمیسٹیوٹیکل ستپادوں کے لیے بھارتیہ نریاتکوں کے چار لاکھ تیس ہزار ڈالرز کا بھکتان نہیں کیا اسلام آباد میں بھارتیہ اچھا یوک کے مادھیم سے پاکستان سے سمندت ادھکاریوں کے ساتھ یہ ماملہ اٹھایایا لیکن پاکستانی ادھکاریوں نے ابھی تک اس مدے پر کوئی چواب نہیں دیا ہے پاکستان بھارت کے کروڑوں ڈالرز دبا کر بیٹھا ہوا ہے اب اس ڈیویلپنٹ سے پاکستانی میڈیا نے اپنی سرکار کی خوب کھلی اڑائی ہے پاکستانی میڈیا یہ چرچہ کر رہا ہے کہ اگر ہم نے بھکتان نہیں کیا تو ہم کس دیش سے اپنی دوائیوں کی ضرورت کو پورا کریں گے دوسری طرف پاکستان کی راجتھانی اسلام آباد میں اس وقت افرا تفری کا محول ہے پاکستان کے برے حالاتوں کو دیکھ پاکستانی سینہ کو بلا لیا گیا ہے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں بھارت کے پولیٹیشن انڈین پولیٹیشن اے جے شنکر نے یہ کلیم کیا ہے اور انڈین فارماسوٹیکل کمپنیز نے یہ کلیم کیا ہے کہ جو پاکستان ہے وہ جو ہم سے میڈیسن قرید رہا ہے اس کے پیسے پین نہیں کر رہا ہماری حکومت ان سے کچھ لے رہی ہے کیونکہ حکومت ہی لے رہی ہے نا ڈیریکٹ تو عوام کا تو ان کے ساتھ نہیں ہوگا تھا لوگ دوانیوں کا یا جو بھی import ہوتا ہے یا export ہوتا ہے تو اگر if in case کہ اس طرح کا کوئی ہمگلٹی ہے تو ہماری حکومت کو چاہیے کہ ان کے جو due balance ہے وہ clear کرنا چاہیے بالکل اپریل 2021 سے ڈیسمبر 2021 تک ہم نے جو میڈیسن کی export کی ہے انڈیا سے وہ 200 ملین ڈالرز کی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں انہوں نے یہ claim کیا ہے کہ ہمیں اس کے پی نہیں کیا جا رہا کیا کہیں گے بڑی خوشائند بات ہے کہ ہم اپنے ایسے ملک سے جس کو ہمارا دشمن سمجھا جاتا ہے اور جانی دشمن سمجھا جاتا ہے وہاں سے اگر ہمارے عوام کی health کے لیے کوئی betterment کے لیے کوئی وہاں سے دوانیاں آ رہی ہیں تو ایک بڑا اچھا یہ initiative ہے اور بڑا اچھا یہ sign ہے کہ وہاں کے لوگ یا وہاں کے جو بھی سرکار ہیں وہ سمجھتے ہیں اور یہاں کے بھی الحمدللہ اسی طرح سے ان کے ساتھ پیار محبت اور خلوص کے ساتھ عوام عوام کے ساتھ ہوتی ہے باقی جو معاملات ہیں وہ چلتے رہتے ہیں تو اگر حکومت ڈیفولٹر ہے تو ان کا چاہیے ان کے پیسے کلیر کریں تاکہ مزید مستقبل میں ہمیں ان کی ضرورت جس طرح سے ہے وہ ساتھ ساتھ سلسلہ چلتا رہے تاکہ آنے والے دور میں اگر شوٹج ہوتی ہے دوائی کی اگر وہ روک لیتے ہیں اور دوائی ہمیں چاہیے بھی تو ہمارے لیے تو مسئلہ ہوگا نا پاکستان اور انڈیا کے ایکسپورٹ جو ہے وہ تو بند ہے لیکن پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے میڈیسن جو ہے وہ لے رہا ہے لیکن اس کو پیسے پورے نہیں دے رہا اپورٹ ایکسپورٹ ہمارے ریلیشن سٹرونگ ہونا چاہیے بڑی چیزیں ایسی جو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں سے آنے چاہیے لیکن وہ آنے پاتی چیزیں کچھ بڑی مشہور ہیں بلیو ہی خطب ہو گیا بھائی ایسا کیوں ہے بلیو کیوں پاکستان سے خطب ہو گیا تم دیکھا نہیں ہم نے کووڈ کی میڈسن مگوئی تھی انڈیا سے اس کا بل پہ نہیں کیا اس کا وہ انوائس کلیر نہیں کی اس کا وہ یوٹیوب میں فیس بک میں نیوز میں ہر جگہ وائیلیشن ہوئی ہے کہ پاکستان ماری پیمنٹ بل کلیر نہیں کر رہا کہنا چاہوں گا جب سے عمران خان آیا ملکہ بیڑا گھرک ہو گیا امپورٹ ایکسپورٹ سب کچھ اس نے قراب کر دیا تعلقات سارے ملکوں کے ساتھ قراب کر رہا تو جو کچھ ہو رہا وہ عمران خان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ تعلقات جو ہے وہ ہمارے سٹرونگ ہونے چاہیے آپ اس میں دوسرے ملک کے ساتھ بلکل تعلقات سٹرونگ ہونے چاہیے انڈیا مرانس ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا ریلیشن جائے وہ سٹرونگ ہونا چاہیے میں نے کہا تو اسرائیل کے ساتھ بھی ریلیشن سٹرونگ ہو لیکن صرف لین دینے کی سلسل ہے میں نہ کہ یہ نہیں کہ ہم لوگ ان کے ساتھ دوستی منا لیں یا مذہب خدا نہ خاص تھا مذہب کی بات کر جائیں ہمارے ساتھ صرف انسانیہ کی دھدوہت تک میں یہ نہیں کہہ رہا ہے وہ بھی ہندو مذہب ہے اسرائیل بھی ہے مارا 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 تو آج آنا بھی نہیں ہو سکتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا چلے وہ تو بہت ہٹکی ہے نا ایک بہت دور کا ہے لیکن جو مہرے آس پاس کیا ان کی بات کی جائے تو میرا کیار یہی ہے کہ یار آہ ریلیشن اس طرح سے ہو کہ بس ایک جو چیزوں کا لین دینا وہ ہو اس وقت اسلام آباد کو ہائی الیرٹ تو کر دیا گیا ہے ریڈ زون کو سیل کیا جا رہا ہے اسلام آباد کے اندر رینجرز اور ایف سی کی نفریان تاینات کی جا رہی ہیں اور شیخ رشید احمد صاحب نے جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں فوج بھی طلب کرنے کا اندیا دے دیا ہے لیکن اس سب کے اندر وہی خدشات جو کہ خانہ جنگی کی طرف معاملات کو لے کر جا سکتے ہیں وہی خدشات جن کی وجہ سے نظام لپیٹا جا سکتا ہے ان کی طرف پہلا قدم اٹھ گیا ہے اور باقاعدہ طور پر ناظرین اکرام جھڑپوں کی تلات ہیں جلاو گہراؤ کی تلات ہیں اور پھڈا جو ہے وہ جلسے سے پہلے ہی پڑ چکا ہے یہ صورتحال کو کس قدر خطرناک رخ کی طرف لے جائے گا اور اس کے اندر جو خیر جمہوری طاقتیں ہیں یا پھر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کس طرح سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لیے نظام لپیٹنا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ضروری ہو جائے گا نہ گزیر ہو جائے گا اس سوالے سے کچھ انسائٹ ڈیٹیلز بھی ہیں اور راول پنڈی کے ذرائع کیا کہتے ہیں اسلام آباد میں کیا کچھ چل رہا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ امران نیوٹرل پر مافی اور دھمکیاں دے کر پیٹ پیچھے بھیک مانگ رہے ہیں اور پارا چنار میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ یہ مدینہ کی ریاست نہیں اس ریاست کے نام کی توہین ہے وہی وزیر جو مدینہ کی ریاست کا درس دیتے ہیں اسی موسے اگلے جملے میں گالی دیتے ہیں یہ کیسی ریاست مدینہ ہے جس میں امیر کے لیے ریلیف اور غریب کے لیے مہنگائی ہے دوسری طرف لانگ مارچ میں حمزہ شہباز اور مریم نواز کے لیے بم پروف گاڑیاں جو ہیں وہ تیار کر لی گئی ہیں یہ بلٹ پروف نہیں ہے بلکہ یہ بم پروف ہیں اور اس سب کے اندر مسلم لیگ نون کے مہنگائی مارچ کی قیادت کرنے والے رانماؤں مریم نواز اور حمزہ شہباز کے لیے ممکنہ حفاظتی امور کے پیش نظر بم پروف گاڑیاں تیار کی گئی ہیں پارٹی ذرائع کے مطابق حمزہ شہباز اور مریم نواز کے لیے رائٹ ہینڈ ڈرائیو اور لیفٹ ہینڈ ڈرائیو خصوصی جیپیں لاہور پہنچ گئی ہیں بم پروف گاڑیوں میں قائدین کے خطاب کے لیے خصوصی ساؤنڈ سسٹم نصب کر دیا گیا ہے اور دونوں رانماؤں سیکیورٹی ایشو کے باعث الگ الگ گاڑیوں میں سفر کریں گے جبکہ اس کا یہی مطلب ہے کہ انہیں اس وقت خطرہ ہے نون لیگ کے قائدین کے لیے بڑا کنٹینر بھی تیار کیا گیا ہے کنٹینر پر ساؤنڈ سسٹم اور کیمرے نصب ہیں مریم نواز اور حمزہ شہباز صرف بڑے مجمع سے خطاب کے لیے کنٹینر پر جایا کریں گے چھوٹے مجمع سے خطاب کے لیے وہ نہیں جائیں گے جبکہ اسلامباد کو میدان جنگ بنانے کی تیاریاں بھی جاری ہیں جبکہ اس سے پہلے ہی ظاہری بات ہے حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں اسلامباد میں حکومت اور آپوزیشن کے جلسوں کے باعث ریڈ زون کو سیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ریڈ زون میں داخلے اور باہر نکلنے کے لیے نادرہ چاک ایکسپریس چاک پر ٹرافک میں رکاوٹیں جو ہیں وہ کھڑی کر دی گئی ہیں راولپنڈی اسلامباد کے سرکاری اسپتالوں پولیس اور انتظامیہ کے الکاروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں پیمز ہے پولی کلینک ہے اور سی ڈی آسپٹل ہے ان تینوں اسپتالوں میں تین اپریل تک امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے ہاں جی گائز تو جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہا تھے تو ویڈیو تو بھئی کافی انٹرسٹنگ تھی بھئی ہم نے بنانے تھی بس کیا بھئی بھئی بھولیں سرکر ایک لیس تھی آپ کے سنیں گے بھئی یہ کیا ایشو ہے انہوں نے میڈیسن کے پیسے نہیں دیئے میڈیسن لیتے ہیں اور پیسے نہیں دیتے یہ چھوٹی چنگاری انہوں نے بھئی پوک دی ہے پیسے آپ کوئی فری میں چیز دیتے ہیں آپ تو بد دعا نہیں دیتے ہیں اور آپ میڈیسن ادھر آپ کروڑوں کی آپ کو دوزار اٹھارہ میں انہی میں بیس میں لگتار آپ کو پیسے دے رہے ہیں یہ اب کیا مسئلہ ہو گیا کہ یہ امران کھان کے حکومت آئی اور آپ کو پیسے نہیں ملے میڈیسن کے حضیب بہت ہے لیکن ٹھیک ہے بھئی چلتا رہا ہے آپ کو جھوٹی کبنے انہوں نے پھلانی ہے تو پھلائی رکھیں یہ بھی کلیم کیا ہوگا ہندوستان ٹائم نے یا کسی اور نے پرشاند کی تو ویڈیو نہیں دیکھی لیکن سارے ایتر تو اپنے لوگوں کی دیکھی اپنے لوگ بھی انہوں نے ایک وہ ایک نہیں بولا تھا اس نے انٹرویوی کیا تھا کہ پیسے انہوں نے نہیں دیئے اس پر کیا ایشو ہے انہوں نے بول دیا کہ پھر عمران تھا کہ حکومت ہے اس نے نہیں دیئے ہوگے ایسا ہے وغیرہ وغیرہ کوئی پیسوں میں گھر بھر ہوئی ہوگی یا کوئی لیٹ ہوئے ہوگی ایسے نہیں مطلب کہ پیسے نہیں دی رہے آپ کو نہیں آپ تو آپ تو کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹریڈ ختم کی رہی ہے تو یہ کی ٹریڈ چال نہیں رہی نہیں یہ ہو پہلے دن سے پتا تھا میڈیسن کی ٹریڈ چاہی رہی ہے وہ ایک مسئلہ تھا انسانیت دا انسانیت کے خاطر جل لیکن دوسری تو نہیں چیز کوئی چالے رہی بھئی میری بات میڈیسن تو سب سے پہلے پیسے تو ان کو دینے ہی چاہیے تھا پیسے دیئے دیئے کس طرح میڈیا پر ناؤسمنٹ ہوگی ہے آپ لیے تھوڑی بستی ہے لیکن کون سی میڈیا پر ناؤسمنٹ ایک مسئلہ ہی ہے جیزا اس ساتھ تک بچے نہیں رکھنی چاہیے کہ کالو کو درموچ نہیں چھو جائے تو اگر آپ کو اس طرح وہ رسوانہ کریں بھئی آج سے کچھ دن پہلے ہمیں اسی ٹاپک کو کلیر کر رہے تھے کہ جو تجارت کا انڈیا کے ساتھ ہماری بند ہے لیکن جو میڈیسن کی وہ جاری ہے تو وہی اسی ویڈیو میں سویل بھئی وہ رہے تھے کہ ہم اپنے پیسے دے کا چیزیں لیتے ہیں فری میں تو نہیں نہ لیتے فری میں فری میں فری میں میں بہت رہا تو فری میں فری میں کوئی ریزن ہوگا کوئی پیسے رکے ہوں گے پتہ بھی آپ کے کون سے ریزن آ جاتے ہیں مجھے تو تمہاری نہیں سمجھ جاتی روز نیا ریزن لے کر بیٹھ جاتے ہو یہ مجھے بھی تو دکھاؤ کہ یہ ریزن ہے وہ ریزن ہے کہ ہم یہ پیسے پیئے نہیں کر رہے کیا وہ پاگل ہیں وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ آ کر وہ جائے شنکر صاحب ہو رہے ہیں کہ بھئی ہم ہمیں پیسے نہیں دے رہی ہے کوئی بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں کیا انہوں نے بھئی کو چیز سونگی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا جیسا کہ اب آپ دیکھ رہے چلو اس ٹاپک کے اچھا ہم مجھے یہ اٹھا دے کہ یہ فری میڈیسن دے رہے ہیں بھئی فری نہیں بجٹ تو ہوتے ہی ہے اس چیز کا ٹھیک ہے نا اب وہ پیسے پہلے دو ان سے کون سی توقع کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کو فری چیز دے بلکل آپ تو توقع نہیں بھئی کریں گے لیکن آپ کو یہ کھل صحیح بتا رہا ہوں کہ انہوں نے بھئی پیئے نہیں کیے تو تب ہی وہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ اس چیز کو سمجھ جاؤ تو اچھی بات نہ سمجھو تو آپ کی مرضی ہے اور باقی رہی بات پے کرنے کی وہ تو اب اگر مکر گئے ہیں تو مشکل ہی ہے کیونکہ اب آپ کو پتہ بھی ہے عمران خان صاحب کی حکومت بھی چینج ہونے والی ہے ابھی کل کل مطلب کل ویڈیو آئے گی تو مطلب آج آج ہی آج تین بجے بھئی بیٹھ جائیں گے نیکس اب دیکھیں گے ابھی بھئی ان کا جلسہ تھا ابھی وہ ہم دیکھ رہتے تقریر میں وہ بھئی کہ آپ کیا بول دیا کہ کچھ چلو خیر بولتے تو رہے ہیں اپنا بھئی بھئی میرے تقریر وہ پہلے بھی ایسی کرتا تھا پہلے آپ سنتے تھے شارٹ شارٹ جہاں پر وہ ببلی مارتا تھا تو آپ بولتے تھے ٹھیک ہے آج آپ نے پورا ہی اس کی تقریر سنی آپ نے بولا یہ تو کوئی کال باد نہیں ہے لیکن جب کہیں اور شارٹ ویڈیو دیکھیں کہ ٹویٹر پر ٹک ٹوک پر بیگ رون نیزوں کو گا تو آپ بولیں کہ خان خان ہی ہے لیکن آج بوری تقریر سنی ہے تو بس یہی کہ کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں وہ پہلے بھی ایسی تقریر کرتا تھا پہلے بھی سنی ہے اور اب بھی سنی ہے میں یہ نہیں بول رہا کہ عمران کھان عمران کھان ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو کچھ تھا آپ کے سامنے آگیا ہے اگر اس چیز کو سمجھ جاؤ تو اچھی بات ہے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اب یہ ہے کہ طریقہ اعتماد پیش ہوگی ہے تو جب ریزالٹ آپ کے سامنے آئے گا تو ہے اس میں بھی کم نہیں ہے دنیا پیسے اور یہ بھی تھا نا ایک ٹاپک وہ کلیر کر رہا تھا ہے اس چیز کو ہم بھی اس پر بھئی جلسہ ہم نے دیکھا ہے دنیا زیادہ تھی بھئی میرے آپ یہ شنکر نے بول دیا کہ پیسے ان لوگوں نے نہیں دیئے تو نہیں دیئے بھئی ادھر سے آپ نے کوئی افیشل سنی ہے مطلب کہ اس ٹاپک پر کے میڈیسن لی ہے وہ مجھے اکانٹ دے میں اس کو پیسے دیکھتا ہوں دے پروف کے ساتھ کیوں لوگوں نے میڈیسن بھی دی ہے ٹھیک تو میڈیسن تو بھئی انڈیا سے ہی آرہے آپ کے ساتھ دش کی دولی بھان سے سنتے آرہے ٹرے ہو رہی ہے لیکن اب ہی کنفرم نہیں ہو رہی ہے یا بند ہو جاتی ہے جو میڈیسن ملتی ہے بھکلیش والا گنتی پس اس طرح کا معاملہ تو وہاں پہ اس طرح کی چیزیں کرنی نہیں چاہیے باقی دیکھو آپ تھوڑی سی میڈیا پہ نکل گئی ہے تو جلدی مل جائے میڈیا پہ آنے میں کچھ تو فیدہ ہو سکتا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند